نو وزے ارام خون گے جس وچ تقریباً نو وزے گیانی نرندر سنگ جی سکمنی صاحب دا کرتن آپ جیانو سربن کران گے نو وزے تو ساڑھے داس وزے تک اوپرانت پھر آپ جیانو پنت دے مہان کرتن گے جس وچ خاضری پاررے خان پائی وریام سنگ جی پائی شبیگ سنگ جی پائی بلدیو سنگ جی وڈالا پائی جوگندر سنگ جی ریار پائی حرجندر سنگ جی شری نگر والے پائی خربل جی سنگ جی سکیت منڈی والے اسمو جتھے کال دے دیوانہ وچ خاضری پرن گے آپ جیانے کال دے دیوانہ وچ بھی بات چڑھ کے خاضری پرنی کال دے دیوان وچ تاڑی جتھا گیا نی سن سنگ جی پارس وہ آپ سنگتان دے درشند دارے کرن گے اور کال دے سماغما وچ پائی خری سنگ جی اور استاد سورن سنگ جی خوران جی دا وشی سنمان خے آپ جی نے کال دے دیوان وچ کرپا کر کے سمیں سر سویرے پہنچن دی کرپا آلتا کرنی جی آپ سنگتان دے اتی تنوا دی خوانگے ایک کال دے سماغما دی دی ٹیل خے باقی جی میں ساتھ گرو کال سما بکشنگے گرو سہبان جی دی کرپا نال دیوان نوو جی ساتھ گرو جی دی رحمت نال ارام ہو جانے پھر بینتی کرا کال آپ جی نے سمیں سر پہنچن دی کرپا آلتا کرنی جی آؤ بڑے پیار نال ہن ستکار یو گیا نیتر لوچن سنگ جی پمد دیو نا دا تاڑی جتھا موسیقی 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 اکنومی کلی جیرا بندہ کمجور ہو گیا گریب ہو گیا گریب ہو گیا انہوں کردہ لینا پہلے گا جیرا بندہ کردائی ہو جائے یاد رکھے ہو پھر اوڑا کوئی ایمان نہیں ہوں گا کردائی بندے رہا کوئی ترمیتے ایمان نہیں ہوں گا کیونکہ پیردی پتہ انہوں بہت کچھ کر رہا ہوں گلت رستے تے توڑ دے تے دلی سرکار نے حکم کی تا جیرا باتا پھرکسیر کے بعد جہاں دارشاہ رفیو ذات رفیو دولہ تے اینا بچوں گزردہ گردہ باتا باتا ہے تیرا محمد شاہ دلی دے تخت مالک بنیا تے ایدن آلہ پنجاب بچے صوبے دارگ مرنر نو مدل دیتا گیا عابد سمجھ خاندی خاندے زکریہ خان بنیا تے انہیں آکھے میں پنجاب بچوں سکھا نو برواد کرنے تے انہیں چودری انہوں نے اعلان کر دیتا کہ کسے بھی طریقے پنجاب دی تختی تو چودری انہوں تے انہوں نے کہتا کہ سکھا نو اجار دیتا جائے تے صاحب راہ تے انہوں نے انہوں نے سکھا نو اجار دے ایک طریقہ لبیا کہ انہوں نے فسلا نو اجار دے تے انہیں اپنی کوڑیاں چھڑیاں کیونکہ پروار کرنا تے فسل اجار دے جب وہ کھیت میں فسل ہی ہوگی تے اور آپ پروار کرے حاصلے تے اپنا جیبن نرمات رہے گا کمیں ترقی کرے گا جب وہ پروار پکھا مرے گا تے پروار گلاموں انہوں نے تیار ہو جائے گا انہوں نے کہا میں انہوں نے فسل اجار دے انہوں نے اپنی کوڑیاں چھڑیاں تے اور سکھا نے کہتا نہیں فسل اجار دیا نے سکھا نے آپ سے چکٹ کر کے کہ کی ترگی سیاں نے انہوں نے کہا تے لو صاحب راہیوں نے اجار دے نیا وہ اپنی کوڑیاں بن کے رکھے تاکہ صاحب یہ فسل بروادی نہ ہوگے یہ سارا جیلا جتا سی کتھا ہو کہ صاحب راہ تے انہوں نے صاحب تسی اس علاقے میں مالک ہو اسی تو عدی پردہ ہاں تو عدی کوڑیاں ساڑے کھیتہ نہ نقصان کر دیا نے کرپا کر کے اپنی کوڑیاں نو بند کر رکھو تے صاحب راہ تے انہوں نے شہر والے نے جیل شب دا کے کہنے کا سکھو تسی کہنے ہم اپنی کوڑیاں بند کر رکھاں نہ تو عدی کے ساڑے رسے بٹ کے پھر کوڑیاں نو بنا گا پھر ایک بنے سے اپنے ناموں والی زیادتی تے صاحب راہ تے صاحب راہ تے انشارے والا سکھا ہوئے کہنے نہ تو عدی کے ساڑے رسے بن گے بٹ کے پھر کوڑیاں نو بنا گا صاحب راہ تے انشارے والا اپنی زمان بھی تو سکھا لے وارکر آپ دیڑی آگو گلد ہے انویں نا کپتا دیا سترہ مٹی میرے ساتھی آپ نے سامنے یوں تاڑے لگے موسیقا 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 موسیقی 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 سان کون توڑ مالا ہے کسان کیوں دنوں دن اکنومیکلی بیک ہوں دے جا رہے ہیں کمجور ہوں دے جا رہے ہیں سادہ سر کر دینی ہے پندہ کیوں تڑھی جا رہی ہیں تیرے پچھ ایک بہت گیری شادش کم کر دے میں تے سین آف انٹیروگیشن پہونا تاکہ سمجھو دنائی نال پا میں انہوں دائی تا روبی تے کنال خرط کرنی پریڈ نہ مردائے پا میں مرن تو بہت بیل اورا خرطہ کیتا جائے پا میں فیشن پرستی تھی گلت اور دیتی جائے سادہ جینبی تے گلت پا دیتی گئی کہ سکھ گلت رستی تے تردیا سچیت کی نہیں ہونے ایک نومی کلی بھی گھو دانا کم دے گھو دانا اصل پچھ تو اڈی گنامی وال پہلا قدم ہوندہ آپ پٹیا ہوئے تے سکھانے آکیا برواد ہو رہے ہیں کھیتوں دردے نے کوریاں پڑیاں سردارہ نے لقبیر سن کریارے والے انہوں دھتیاں تھے انہیں لیا کے مہاراجہ پٹیارے والے انہوں بیچ دھتیاں تے انہوں دے پیسے بٹے اوہ جاکے پاہی تارہ سن باہاں جینے اپنے کھیتہ میں چکے دھیرہ بڑھائے باہاں اور پنڈے انہوں گبل نانا بھی بولیا جان رہا ہے انہوں ڈال وہاں بھی بولیا جان رہا ہے ڈال ایک الاغ پنڈہ تے باہاں ایک الاغ پنڈے پہلا یہ ہور جلے میں سن پھر جلہ شریعہ مرسر میں چاہے تھے آج یہ پنڈے دھیرہ اوہ ترم ترم جلی رکھ پنڈے دعا اوہ تو دے رہن والا ہے پاہی تارہ سنگھ اپنے سمیں مطاب کا بابا بندہ سن بہادر نے جنگ لڑے اور بیٹے بڑی بہادری نہ لڑیا تے سمیں نے کربٹ لئی انہیں اپنے کھیتہ میں تک دیرہ بنایا گرو گلند سے مہاراجہ پرکاش کی تا چوبی کنتے تو لنگر چل دائے تے اے سکھینا پر چار کنواستے ہر بلے ترپ پر رہی دے بہت بڑا نیت نیمی بندگی کرن بالا جتے میدانے دنگ در سور میں اور تے سمرن پکھو بھی انہا پرپک ہے پچی آتما نمالک ہے مانے جنہا ہمیشہ سمرن بھی جڑیا رہی دے حد سیوہ کر دے نہیں تے سرا باستے سرواتے پلے دی کامنا دی سوٹ لے کے انہیں اے دیرہ بنایا اپنے کھیتہ نے بچے تے دے رو دیرہ بنایا اے دیرے بناو دے دو تن کارن کو انہوں سے اتحاس دے پنیاں تو پرابت ہوں آج ایسی ایک تھاں تو بیٹھے مویل تھے بہت دوجی تھاں تھے دور بیٹھے نہ گل کر لینے یا سمرن پرک بن جانا تے پائی تارہ سن باندھا اپنے کھیتہ دیرہ بناونا اے گلوں بھی قدرتی تو تش پست کر دے کہے کے سانگی تھاں بڑھائے لائی جتے سکھ آکے اپنا دکھ سکھ دا سکھ دے نہیں انہا تے کیری مسئیبت ہے وہ اپنے ساتھیاں کو سنیحاں پوچا سکھ دے نہیں تے صدار لکھمیل سن کرالے والے نے وہ پیسے کوڑیاں نے لیا کے پائی تارہ سن بے دیرے بھی دیرہ لنگر کل دائے اور لنگر لپاک تے ادرو صاحب رائے تھا ادری نشارے بارا کوڑیاں لبدا لبدا انہیں پیر نپی پتہ لگا کہ میریا کوڑیاں عمر سن گتے بگیل سن گتے لوں انہاں نے پھڑیاں نے انہاں نے لکھمیل سن کرالے والے نگتیاں نے انہیں جا کے پڑھالے بیٹیاں نے تے ایسے میں سکھ دار بگیل سن کرالے والے دیرے بھی دیرہ اے صاحب رائے چاہدری نشارے بارا اپنے ساتھیوں سے اپنی تھوڑی دیپور سنے اے پائی تارہ سن بے دیرے بھی پہنٹیاں جو پائی تارہ سن بے دیرے بھی پہنٹیاں تھے انہیں اپنے آدھر مطابق آکھ آکھے میرا طور تو آڈے ایس دیرے دیر بچ ہے میں نے میرا طور میرا پر ساپ دے بھو میرا سپرد کرو نہیں تے یاد رکھوں میں نے بھٹی نال بھی لے رہا ہوں میں نے ہور طریقے بھی بھٹنے آدھر سکھا ریشان دیور خلاب بولیا تے دیروں اے بولو تو نہ ہوتیا تے سکھا نے پھٹا لیا رات کے کٹیا پیر پر میں پاکے پٹ پٹ کے دا حلیہ بغار دیتا تے دیروں نے ویکیا اور جیور بھی چلا جائے گا دونوں ہر دوڑ کیا کہا گروہ نہ سکھو میں گروہ را باستہ پاکے کہیں نہ منو چھڑ دی تے دیروں اور پاپی نے گروہ نہ واسطہ پایا سکھا نے چھڑ دیتا ہن سکھا تو پت کھا کے اے پتینا نائوہ جیرا جاپر بے کولے لے کھڑ پھڑ کیا جاپر بے کولے نہیں جا کے آکھیا اب ایک میرا سکھا نے کمی ہلیا بغار ہے میں نو کٹی ہے جی میرے برگے تہو دینا سکھیر سرو کر دی نہیں تے عام جنتا رکھی ہو رہی تے جاپر بے کھڑ نے آکھیا انہوں نے پاہی تارہ سنبارے دیرے تھی حملہ کرا گے سکھ سکھتے ہوں گے تے سانوں سکھا ہوں گے بڑی جلدی دار کبجہ کرنے موقع میں جائے گا دیرے ہوں گے کر جا کرنے موقع میں جائے گا سکھا پہ سکھا ہوں گے گرستار کرانگے اپنی مردی دیا سلامہ دیمانگے جنہیں تو آکھیں گا جنہ تیرا چور ہے اوہی ساڑھے قابل آ جائے گا جنہیں سجا تو دینی چاہیں میں ہوں تیرے سپرد کر دیا تیروں نے سارا جاپر بیگ دے عدیم جنہیں پھوڑ جائے لگ پک دو سو تو جادے سپائی لیکن اے ادھی رات دا وقت ہے پائی تارہ سنبارے دیرے تھی حملہ کر رواز دے تورے تاکہ اے روی چو سردار بگیل سنگھ کے لونوں خاص طور پر پڑھے جائے سردار عمر سنگھوں پڑھے جائے تیروں تیروں ادھی رات دا وقت تیر سردار بگیل سنگھ کے لون اتفاق ایسا بنیا آپ دیرے میں چو باہر نکل کے سیر کرنے باہر میں دور جان رہے ہیں نال اپنے شرسر سنگھ دے کولنے نیجا کول ہے بندوق کول ہے شرسر تاری سورمہ ہے نہاگ سنگھوں نے پانے بچے ہے اے تو فاق جائے تورتے اسے بھی لے جنہوں جاپر بیگ اپنی اپنے فوجہ لے کے آ رہے سی اے شکھ باہر باہر جان رہے ہیں اچھے اے کنہ بچ کوڑے آنے سنما دی آواز پریجے میں کوڑے پجے پائی تارہ سنبان دے دیرے والے چلے آ رہے ہیں سکھ سوچے دے آقاون آ رہے ہیں حالی آدھیں ارادتا وقت پورا ہویا ہے ترکا ہویا ہے ڈھنگی ارادتا رہیں جی اے کون آدھا جنہا دیرے والے کوڑے پلائیں ہوں دے سمجھے دیر نہ لگیں اے نیا کا دشمن سادے کے حملہ کرنواستے ہوں دے ہوں کی کرا جب باپس دیرے بھی جا کے سکھانو نال دینو جگاما گا دیر لگ جائے گی جانویں جانویں دیرے کے حملہ کر دیں گے ہوں نے اٹھے کھلو کے انہیں اکھر میں کی کرنے نالے اچھی جکاراک جون رہے تیسے دار بگیل سنگتے لوں تکو اپنے لاردے سکھانو جو میں علاقہ کے سٹیٹ کر دے کارڈی کا لاردی بن گی تردل گوڈیا میں جو کہانی میرے ساتھی آپ نے سامنے ہیں موسیقی 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 بگیل سنگھ نے آواز مار کے آکھا بس اینی کیندی دیسی سب ریچہ دری نے پچھان لے آتی وہی بگیل سنگھ دی آواز مار کے آکھا انہیں آکھا ہے ساری کلالا مور ہے بگیل سنگھ ہے جاپر بیٹ آپ اندر دیرا اٹھی آواز یہ جاکانہ پہ جاؤں لے انہیں میری اٹھوڑی ہیں اٹھوڑی کی تیا نہیں کہ اے ہی میری اٹھوڑی ہیں توڑ ہے انہوں میں سیدہ دیل واسے تیدرہ سکھ نے اٹھی آواز میں جھکا لکھ گیا دیرہ میں جنہیں سکھ سنگھ انہوں پتہ لگیا کہ سنگھ نے جھکا لکھ گیا کہ بنوک میں اکتہار گیتے ہیں آواز سنگھ کے سکھا دا ڈل یک لکھ توٹیا آپ نے اپنے ہتھیار لکھے اے ڈالبالا مقابلہ کرواتے سردار بگل سنگھے لنال آکھے کتھی ہوئی اٹھوڑا سکھانے کہ بہری دلدہ مقابلہ کرنا شروع کرواتے ہن خال سے بہار پتہ لیا گے جائپر بے جساہ برائی ہیں پھوڑ جاکم میں رکھ سکنی ہیں سنگذر جاپر بے دوگ دیشکھا نے موت دکار دکار تھا ادھی رہت وقت جنہوں بہت بہتا طرقہ کہا جان رہا سکھا لے داپر ویگ نے دوپ تیجے مار دے آپ نے پتی جانو مردیاں مردیاں میک کے داپر ویگ نے آخر موت میری بھی آجائے گی آپ نے پتی جانو اللہ شاہ نچھڑ گئے اے پچھے پڑتے ہیں ایڈینار صاحب رہ بھی دور گیا ہے ایڈینار صاحب رہ بھی دور گیا ہے ایڈینار صاحب رہ بھی باستی کالنے کے سکھانا سے مقابلہ کر سکھا ہن اے پہنچا کچھیں ماری کبھو گی پن یہ تو جو سردار سرخہ سندھی کہاں یہاں آپ نے بہت بار سنی ہو گئی اے دور گھنگ دہ میں جڑا گھنگ ہویا تھوٹا جا اے رہے بستردار بگیل سنگ تلو بھی شہیر ہو آپ اپنی جانو پرمان کر گیا ہے لیکن سکھان اجھگا کے اے دیری ہوتے ہیں جو رہے باپی ظالم حملہ کرماتے آئیسا اے رہے میں کباری ہار دے کے سورما شاہد دا جان پی گیا سردار بگیل سنگ تلوڑی مہان کمائی دا تیانتر کے گاڑی کے آتھو ست رام شریف آئی تے دس وجہ داکھے نے جلو سوٹیا کہ میں کمی چکا پڑے پڑے پڑی جانو پڑے لاشا تے علاقے نے نمبر دارہ ملے کے دس وجہ نے اپنے پڑے پڑے جانو پڑے لاشا سکیا جا پھر بے گلے تے سدہ پونٹی الہور زکریہ خان اور اکتہاری لگی ہوئی تھے اپنے پڑی جانو پڑے لاشا اور اب ترہ کے کہہ لگا خان بہادر اب ایک سے ایک ساڑھے لگی ہو جب تیرہ کر دے ایک بنے تو کہینا سکھان ہوا جان رہے ہیں سکھان ہوا مار رہے ہیں اے جیسی تیرے حکمی پالانا نہیں کر دیتے تیرے والوں صدا دیتی جائے گی جی حکمی پالانا کر دیتے ہیں ایڈا بڑا ڈکسان سان اٹھا ہونا پڑی تھے اب ایک میرے دو نوج مان پر تیجے مار دے ایک بہت بہت بڑا ڈاپو کاتل جینا نا پائی تارا سنبھائیں ایک دیرہ بڑا کے بیٹھے علاقے سے سارے کاتل لٹے رہے اُنے پڑا کتھیوں دینے اُنے جو اتنے دنوں حملہ کرواستے گا ایسی ایڈا بڑا ڈا نقصان پڑا کے آنے کیونکہ کہانی بہت لمحی ہے میں بہت تھوڑے شمدہ مطلعہ پڑ پندرہ بھی ہیں میں ٹرمیٹ میں گا لوں دو تیجہ کہہ کے تادی کلا دیا اِنہوں میں نتیجے تے لے کے دانے بہت بڑا دیتا ہاتھوں سنکھیب کر دیا کئی بڑا جکتیں ہوں دیئے پر میں تہوں رہا کہ کہانی سنو بچا جائے کہ پائی تارا سنبھائی بہادری دی داستان کیسی ہے بہت کٹ گائی گئی جدی بڑی بہادری تے جدہ ہو رہا اٹھا سنجھا جیون سکس کے داستان تو بہت کٹواری اس روپیش کیتا جا سکے کیوں ایرا قارن میں سمجھ نہیں سکتا کردار پکتا ہوں جیون پکتا ہوں بہادری پکتا ہوں سمرین پکتا ہوں سیوہ پکتا ہوں پائی تارا سنبھائی اٹھ کٹی رسک ہے جیدہ جناس نکل کیتا جائے اُنا تھوڑا بندے تے اٹھا انہوں زکریہ خان دی کٹیاری سارے مارے بچیشنا نالے اُنا نہ نہ توڑ کے بدنام کردار جتن کیتا گیا تے زکریہ خانے اُس سے سمی مومن خانوں بلایا کہہ لے کہا مومن خان جنی پہوچ چاہی دیا لے جائے لیکن پائی تارا سنبھا جونہ نہیں رہنا چاہی دا جاتے جونہیں نوہ ہت کرنی علاقے میرے دروار بھی پیش کرنی پھر موت دے کٹ اتار دیتے تے مومن خان اتحاس کے انڈیا کے دو ہزار پھوج لے کے لہو تو تردہ پائی تارا سنبھان پھنڈ واتے موت دے کٹ اتار دواتے تے پائی تارا سنبھان دے دیرے بھی تے تحاس کٹ انڈروڈو سکھاں بھی گنتی تی تو لے کے پنجا تک لے کی تے دو ہزار پھوج سکھاں وہ تو پتہ لگیا لہو ربی تردہ والے سکھاں تے پائی تارا سنبھان کے تے درویشن تے حملہ کرواتے مومن خان اپنیا پھوج جا لے کے تردہ لگا ہے تے او سے سنے زکریہ خان جی کٹیاری میں ایک کاجی بیٹھے جیڑا ترمزی دنیا نہ بہت بڑا نہ ہوں دے او اپنی زبان بھی تو ابو کلزا کینگا ہے انہوں مومن خان تے جاندہ بھی شک کے نحسور بیر بہادر نے اور انہوں دانوالے سوائی پھوجی جاندہ نے کہ سکھانا لانا آسان نہیں لیکن او کاجی انہیں اپنی زبان بھی تو اپتردیاں ہویا زکریہ خان تو مان پرابط کرواتے گلہ کی کہہ لگائے نہ انہوں کہہ دے ہو کہ ایک بھی سکھون جوڑا باقی بچنا نہیں چاہیدہ تے مومن خان دی پھوج بیٹھو کسپائی نہیں آکھیا کاجی صاحب آؤ تسی ساڈے نال تے لو تو انہوں پتہ لگے بھی سکھانا لڑی رکھ میں اتحاس کے اندیا کے دنوں پھوجی نہیں آکھیا کاجی صاحب آؤ ساڈے نال دلو تے کاجی نے نیمی پالی مرکے اپنی زبان بچوں کے شبز نہیں آکھیا کیونکہ سکھانا لڑنا موت بو سردہ دینا ہونے مومن خان اپنی دو ہزار پھوج لیا کہ تریا کوئی بائی سو لگ دے اے رنال زاپر بیگ دیا پھوجاں اے رنال چودرین انشاء دے مال دیا پھوجاں تے راستے بھی تیڑا نے کچھ لٹیرے لوکانو اپنی نال جوڑیا جنہوں کے آنکھیں ہیں کہ جنہوں کے لگ دا مال ہوگا دیرے بھی تو سارا تو ادا لیکن تو انموروں ہو کے لڑنا پہے گا اے درو سکھ بڑی جلدی نال کو ریتے سواروں کے پاہی تالہ سنگھ باہر دیرے بچ پہنکیا انہیں اکھا پاہی تالہ سنگھی خبر بڑی منحوس ہے بہت بڑی بھوجی تالہ تیرے تے حملہ پر بنکے آ رہی ہے مومر خان انہاری روائی کر رہے زابر بیک انہیں دے نال ہے تیرے لکے لہتا ہے انہیں ستیت ہو رہنا چاہی دے کی کرنے تیرے بارے تو سی سو تو میں اپنا پھر دنو آ دیتا ہے تو انہیں سنیہ دے دیتا تے دیرے بچ گرمت آ کیتا گیا کی کرنا چاہی دے تے کچھ ایک لوکانے سکھانے رہ دیتی پاہی تالہ سنگھی سانویں دیرہ چھڑ دینا چاہی دے اسی دیرہ چھڑ کے بار نکل جانے مومر خان پریا فوجہ لے کے آئے گا دیرہ خالی ہو بھی گا او کینو مارے گا او کینو کھڑے گا تکرہ مار کے کندہ مٹ باپر پر جائے گا جو باپر پر گیا اسی دیرے نو پھر آ کے سمار لما گئے لیکن پاہی تالہ سنگھ بانیا کیا خالصہ جی میں گروہ کو پنسن مہرادی خندے باتے رام مرپان کی تے میں اوہ دن اپنا سر گروہ نے ترنا بھی پیٹا کی تے میں کسے نے پامندی نہیں لاما گا کہ دیرہ تیرہ نہ ضروری ہے جی نہ دی کر دے ترے جاؤ لیکن تالہ سنگھ بانا اتھے مدود روے گا ترمدی خالتر اپنی جان بھی پار دے ہوئے گا زنگی بھی لے کھلا دے ہوئے گا پھر پاہی تالہ سنگھ بانا دیرہ بھی تیرے سکھ لوتے نہیں اور انہوں مخاطب ہو کے دیرہ شبط کہیں دے اور انہوں نے کبھی تیرے شکرمت میں دے ساتھی آپ دے سامنے موسیقی تارہ سنگھواں والا پھولے ہمار امار دے صورا بھارا سنگواں وارا بولے آمار دو سورا سالما جی پوج ہوئے ساتے والے آؤنی ہیے موسیقی 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 گروہ کرنس مہراد پابن دروار میں تو آپ جنہوں ہر خوشی پرابطہ بھی بڑے سنکھیں شبنام اتنے بار میں تو کھا کے آپ جی جی سببت بیان کرنے ہن مومن کھانے دن ترے تو بڑی بیونٹے نار اپنا کے جرنیل تکی بھی پورا جسم اولا سجوگی مڑیا ہویا لوہی نرپین کے اولا پورا جسم جنہوں سجوشن مرتیہ جاندہ اتحاصل چھتی ہاتھ ہی جب تھا کے پائی تارا سنبان تے دیرے دے حملہ کرنا سی سکھا نو موت تے کاتو تارنا سنبان تے دیرے نو کاؤنوا سی تکی بھی ایک پھوٹا دی اغوائی کردہ کردہ سامنے بل پڑی ہے تے ادر و سکھنے جنہے سوروی بہادر انہوں نے جو چیتے تا اور تے پائی تارا سنبان اپنے جتے دی اغوائی کردہ ہے ہاتھ میں تین کمان تے تاہا رہا ہے تے وار کردہ کردہ تے تکی بھی گا دیرہ اپنے اکمان بھی تو تینہے وار کردہ کردہ سکھا نو ماردہ یتر کردہ کردہ بہت سوار کری جارے ہیں تے پائی تارا سنبان اپنی تارو پہ والوں روکی جارے ہیں تے ہاتھی اولا محبت تکی بھی گئی جا اور سامنے پائی تارا سنبان کلوتا ہے ہاتھی نو اور پتر موڑے جائے تے ادر و پائی تارا سنبان بڑا خوشیار ہے تے سور میں نے اس کا لپتہ ہے میں بھار کتھا کرا میرا ایک کوئی بھار ہے دیرا اور جنگ نے نقشہ نو تبدیل کردی بھائی تارا سنبانو پتہ ہے کہ ایڈا و اڈا جرنیل ترکی آیا اس نو نمبریں ہو لے گا تے دو تکی بھی گرے اپنے محبتوں کا کہ ہاتھی اگے بدھایا بھائی تارا سنبان تے حملہ کرنا تھے جلو نے پوری بیوڈ دینار اپنے ہتھیانہ لوگ بھائی تارا سنبان تے حملہ کر دی پوری بھائی تارا سنبان نے اپنے اورے دیا واقعہ کھکیاں کوری بھائی تارا سنبان تے حملہ کردی سور میں نے حق نہیں لے جائے تے پجابی تارا شیرک پر اقمال تے شبنا میں جو جنگ نے نقشہ نو بیان کردی موار کروڑا اوکینڈا نہ روکو انہم یا نتنے مسابر نراشہ دے لے دے تکڑے نہیں ہندے اے سور دے تندہ حمامہ دے بھولے صلاح تل دے لیں دے نہیں رکڑے نہیں ہندے پہارا دی چھاتی نوچھلی بنا کے جو سو میں نکل دینے سکڑے نہیں ہندے جنہ نے اتحالی ترقیے صدروں اور دنیا چکڑے نہیں ہندے بھائی تارا سنبان نے کھٹیاں کوری بھائی کہتے ہیں کہ حل ہر سنے جاں تکی دے لے موٹ ہے پہارا دی چھاتی نوچھلی بھائی 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 موسیقی 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 ایک قبطہ بار بار شپارچ کر کے سنی جان دیئے ہڈیاں دے پنجرہ تے اسرے دلی محل تے رہے پہن گے سکھانی اویرن حکومتیں ایک دن لیکھے دینے پہن گے سنکھے پیٹا لیکٹر کر کے قبطہ کہا دیا سمہ بہت ہو گیا لیکن پیار ویٹ کوئی ٹو ہنڈی نہیں ہو پیار ویٹ کوئی قلون نہیں ہوندہ مہا پر سندھ بابا جرنیل سنڈھی سندھ بابا جرنیل سنڈھی خالصہ پندرہ مارے انہوں نے پیار ویٹ انہوں نے یاد ویٹ انہوں نے یاد ویٹ سنگھ صاحب بہت سارا آدم صدقار دیکھے گئے نہیں کیونکہ آج سکھا دے دلاتے دے کسی دا راہ دے سندھ بابا جرنیل سنڈھی خالصہ پندرہ مارے میرا جی کر دے دیمان جو ایک چکشی ہے تو میٹھیاں نے انہوں نے ذکر کرا لیکن وقتیں کل دی آگیاں نہیں دینڈا اس کر کے میں بہت سنکھیپ لیکٹر کر کے آپ کی دی سیوہ بھی ایک گیت ایوار ایک قبطہ کون لگاں جیڑی اکثر تو آڈیو لو سنی جان دیئے گروہ کرپا کرے میں سنکھیپ شردہ میں تینوں کیاں میں ذکر کرنا آپ دین آل کیونکہ سکھ پائی تعلیٰ سے بعد ایسے اتحاصل پر کرنے میں دوڑ لیئے بڑی بہادری نہ سنگھ جھوٹے لڑے تے سکھا نے شاہدر دا جام پیتا سکھا نے دلے کھون بچوں کا وعدہ رہی سی سمیدی سرکار کے لیے کہ سکھ مار دیتا قتل کر دیتا بے دوشہ مار دیتا سکھا نہ بتکر ہے کیسے اندھے نہیں میں نے کئی باری در اپرمان کہتے ہیں اندھے نے جی کر دا میں تو اڈنگل کریں پچھے جو دلی بچ کٹنا باپری نندن دو ماری جنی نندیا کی دیگا ہے تھوڑی لیکن او سے دلی رہے بچے نومبر انیس سو تیراسی بچ ستائیس سو نردوش سکھا نو قتل کر دیتا گیا ستائیس سو اے کوئی پرائیویٹ انکڑا نہیں ہندوستان دی پارلی میٹر جتا ہے ہندوستان دی ہومنیسٹر دا بیان ہے ستائیس سو نردوش سکھ تیل سکھ میں نا نو جمع بے پت کیتا گیا اور ہمارے لوکان دی جوان نو تالے کو لگے ہونے اور ہمارے ہندوستان دی سمدھان بھونگا گیا حالے تک کو رہا کوئی دوشی کسی نو سدہ ملی کوئی مالا کم کرے سدہ ملی چاہی دیے سکھ اس کل دے ہمیتی نے کوئی کسی تا ظلم کرے سدہ ملی چاہی دیے پر دیڑا سکھا تے ظلم کرے انو سدہ کون دے بے گا ہندوستان دا سمدھان بھونگا کیوں ہے اوہ ہندوستان جنو سی ازادی لے کے دیتی تی ازادی لے ان وہاں تے پتہ نہیں کنے ایک تو پروار نے جنو پاکستان تو اجر کے آئے تے کنہ حالہ میں چاہے تو سی ازادی لے پنڈے تہنڈ آئے جنو پنڈا آپ نے باسی مڑھ لیتا اور تیرین والے انہوں نے سکھتا پتہ نہیں کہ آپ نے باسے کو کرا تو ایتھی آکے بسنا کنہ آپ کو کھاؤں دے کنہ کنہ حالہ تا بھی چاپ تیسی لوگ گزرے لیکن ہندوستانوں ازادی لے کے دیتی سکھانے پر ہندوستان میں سکھان آل جیڑا سو کیتا گیا ساڑے ساتھ خان دروار سے بھی ہرمندر صاحب تے حملہ کر کے شریعہ کال تک صاحب نو ٹاہی تیری کر کے تے او میری قوم نے سور بھی بہادرہ نو شہید کیتا گیا تے لیکن انہوں نے خون بھی چوکا بہاداری سی او سہن مارے مارے ایک شاہر نے بڑھیا تمہار دیا لینہ لکھیا انہوں نے آگیا کہ تسیس ہوتے رہے کہ سکھان نو کرے تکی طبیتے اٹھا کے مار دیتا سکھان نو ختم کر دیتا سکھان نو دلی رہتانی توقیت ماریا سکھان نو انہوں نے پردے میں دانا مچھ تم کال دی گری مچھ آتے سرہندی اور نیہ مچھ ان کے شہید کیتا گیا اور سانو مار مارے تسیس ہی کہنے اس طریقے نہ سکھی ماتے آئے گی شاہر نے بڑھی اکمال دیا لینہ لکھیا اوکندہ رات خدردانی ہے پر بات دکینی ہے راہی تے مندل دی ملاقات زکینی ہے مضہوب نہ کی پتا مرے نہ نہ مرے پر قاتل نہ مرنا ایک بات ہی کی نہیں ہے سکھانی اللہ صاحب کے جریعہ وعد آئی نیہ ہدیہ لے پندراتے اسرے دلیہ میں ہتے رہے تینگے سکھانی اویر نے حکومتے ایک دل لکھے دے رہے سکھانی اللہ صاحب کے جریعہ موسیقا موسیقا موسیقی 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 پیار ہو بے سنے ہو بے سانھ ہو بے اوٹھے بندے دے مانوی چندہ میں کی بولا تاکہ میں اپنے پیارے دی قسمتی دکھا رہا ہوتا سکتا سندگیانی امیر سنگو ری میں کنہ کنہ رزکر کر رہا پا ایسا پائی پرندیس سن خالصہ جو بیٹھے نہیں میں لینہ بھی چشپس کر دیا بہت خیال ہوں دے نہیں آپ ہی کہنا ہے کنہ چرپیلہ اینہ پروگرام میں بڑھاؤں لگ جائے تو شیئر لکھ دے اوکنہ بھی قسمت جدوں سبلی ہو بے میں لی چندے چھو لے جاندے ایڈا انت میں جرا کہاں گا او میری گلنہ اڈا تکا ہو بے گا انت ہو بے گا قسمت جدوں سبلی ہو بے میں لی چندے چھو لے جاندے نہیں بان جا بے جد بندے اٹھے کر دے بندے پول لے جاندے اوکنہ لکھان دے مالک جو اید لکھان دی پروانی کر دے دھولن لگیاں تکی تکیری شاہ اٹھے بھی دھول جاندے نہیں اکنہ دے پیرا وچھ رول دے لاکھ پڑار تو ہیرے موٹی ایک بتیارے روٹی کھاتر پیرا دے وچھ رول جاندے نہیں آج پاک نے سونے مالی آج تیرا دستور بیکھیا اکنہ دے کر کندے وینی اکنہ دے کر پھول جاندے نہیں اوکنہ بھی نرت سوٹنا سڈینا نمائے آہ کھانگا آہ کھانگا اپنے پیارے ہیں کو لاکے کی کہنا ہوں دے شنگت گھروڑا روپ ہوں دی اس تو زیادہ پیار کیدہ ہوئے گا اوکنہ بھی نرت سوٹنا سڈینا نمائے آہ کھانگا آہ کھانگا پاک جاندے میں نمائے اکھر رہے رہے آئے پول جاندے نہیں تجربتو آڈے گوڑا ہونا کی کہنا ہوں دے پول جاننا جو کچھ پول کے کہہ گیاں میرا اینک سبکار کرو آپ جیدہ بہت بہت تنواد بڑے مجاک لیاں گلہ بھر جاند گیاں نمائے پہی سانکھ ہے بھر مہ دی آ گیا ہے بھر مکتی دے گا پہی سانکھ جاندے چلی بھر مکتا کرو میرا پہی سانکھ پیار ہے اچھ میں پہلائے گا مکتیان سوڑی بیٹھے نوکہ نمائے پڑی جاندہ پروگرام ہڈی چینڈ ہو گی توڑی جی میک فیلند پہلہ آ گیا میں نے خشلیت دن پہلی آسی وہ در آنے پہلہ آگیا میں بھی ایک دن پہلہ آ گیا اگر آپ نے پیار دیتا ہے سب دا بہت بہت تنواد میڈیے والے سجن جگبانی دے مالک بیٹھے نلو دے آنے تو میں کنہ کنہ را ذکر کراں خالصہ جی بیٹھے نلو فڈریشن آگو بہت بڑی شکشیت مان جو سندگیانی امیر سنگ جی جو سندگ بابا ستہ سنگ جی جو دی تقصال دے جڑے بانی